کہ خزینِ رحمتوں کے پا رہا ہوں مدینے میں بلایا جا رہا ہوں خزینِ رحمتوں کے پا رہا ہوں مدینے میں بلایا جا رہا ہوں مدینے جانے والے خوش نصیبوں ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں نظارِ سینکڑوں جلوے ہزاروں حضوری کے لیے ٹھکرا رہا ہوں اور کرم مجھ پہ انی کا ہو رہا ہے ترانے جن کے میں گاتا رہا ہوں اور ادھر آقا کھڑے خیرات دینے میں جھولی دیکھ کر شرم آ رہا ہوں اور ظہوری میں ان کے در پہ جا رہا ہوں سناخان عمر بھر جن کا رہا ہوں ظہوری میں ان کے در پہ جا رہا ہوں سناخان عمر بھر جن کا رہا ہوں محترم سامین اکرام محفل کو آگے لے کر چلتے ہیں اور شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت اللہ مولانا حاجی غلام مرتضا گولڈوی ساتھ دامت برکاتہ مالیہ ہمارے سٹیج پر رنک افروز ہوئے ہیں آج کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا اور بیسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تُو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا بس تیری پس تیری منزل وہ ہے ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی اور اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور پھر اس کے احکام سیکھے نیج اس پر عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو نور کا تاج پینائیں گے اور اس کی روشنی میں روشنی سورج جیسی ہوگی اس کے والدین کو دو ایسے لباس پینائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی اس کے برابر نہ پہنچ سکے گی تو والدین کہیں گے پروردگار یہ ہمیں کس کے عوض پینائے گیا تو انہیں کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن شریف پڑھنے کے سیکھنے کے رپز کرنے کے سلے میں الحمدللہ کاشف عزیز صاحب اور آتف عزیز صاحب کو میں سلیوت پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے ساری فیملی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اللہ پاک ان بچوں سے دین کا کام لے اور یہ قرآن کا نور لے کر پوری دنیا میں اسی طرح جائے میں ابھی حفاظ کرام کی طرف ہی جانا چاہتا ہوں لیکن میری یہ خواہش ہے کہ حافظ محمد سفیان آتف صاحب اور حافظ محمد فیضان کاشف صاحب کے استاز قرامی حضرتِ القاری الحافظ محمد عبید اللہ آتاری صاحب تشریف رکھتے ہیں اور میری یہ خواہش ہے کہ وہ جناب حافظ محمد سفیان آتف صاحب اور حافظ محمد فیضان کاشف صاحب سے ارشاد فرمائیں کہ وہ تلاوتِ قلام پاک فرمائیں